السلام علیکم ورحمت اللہ لیجیو ویس کرنیوی لوگ کے معزز ناظرین آج زیارت کر لیجیے حرم مکی کی اثر کے بعد کا وقت ہے لوگ نماز ادا کر کے اپنے ہوتیلز کی طرف جا رہے ہیں یہ سامنے اجیاد والا راستہ ہے مکہ ٹاور کے دوسری طرف بس اسٹینڈ ہے جہاں پر لوگوں کی بسے رہتی ہیں وہ ان کے ہوتیلز تک ان کو پہنچاتی ہے اگر آپ کے ہوتیلز نے بھی آپ کو بس والی سویدہ دے رکھی ہے تو آپ کو بس ملے گی ورنہ قریب میں ہوتیل ہے تو آپ پیدل جا سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا زیادہ رش ہے دیکھیں بھئی بہت ہی سمل سمل کر چلنا ہوتا ہے نماز کے بعد تو اتنی بھیڑ آج کل جو ہے حرم مکی میں ہو رہی ہے ماشاءاللہ یہ جتنے لوگ اپنے ہوتیلز کی طرف جا رہے ہیں ان سے زیادہ لوگ حرم مکی کی اندر ہیں صفہ مروہ پر مطاف میں اور حرم مکی کے سہن میں اتنے ہی لوگ جو ہیں تقریباً زیارتوں پر گئے ہوئے ہیں اور ان سے زیادہ لوگ جو ہیں اپنے ہوتیلز میں ہیں تو ماشاءاللہ کوویڈ کے بعد بڑا رش ہے بہت لوگ یہاں پر آ رہے ہیں ہم تو آپ کو یہ ویڈیوز دکھا کر جو ہیں آپ کی حرم مکی کی یادیں تازہ کرواتے رہتے ہیں آپ لوگوں کا پیار کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ہماری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ ہم جو ہیں فی الحال اجیاد کی طرف جو باہر راستہ نکل رہا ہے مکہ ٹاور کے سامنے ہمام نمبر تین جو ہے اس کے سامنے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں لوگ جو آہستہ آہستہ چل رہے ہیں رش بہت زیادہ ہے اور اب یہ جو ہے ماشاءاللہ ہم دوسری طرف آ چکے ہیں اور یہاں سے آپ کو نظارہ دکھانے کی کوشش کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں سے سامنے آپ جو دیکھ رہے ہیں سفید دیوار اس کے برابر سے لوگ جو ہیں عمرہ کرنے والے اندر جا رہے ہیں پہلے ہم جو ہیں یہ جو آپ کو سامنے پل نظر آ رہا ہے اس پر سے آپ کو لوگوں کو جاتے ہوئے دکھا رہے تھے اب اسی پل کے نیچے سامنے جو راستہ بنا ہوا ہے وہاں سے لوگ وہ انٹری کریں گے جو عمرہ کرتے ہیں انہوں نے احرام باندھا ہوا ہے ان کو مطاف میں جانے کی وہاں سے اجازت ہے اور یہ اس کے علاوہ جو ہے ماشاءاللہ یہ قریب ترین کی جو عمارتیں ہیں وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے وہ جو راستہ ہے اور ابھی ہم جو ہے یہاں اس جنگہ پر کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر حمام نمبر تین مکہ ٹاور کے نیچے ہے اور یہ سامنے جو ہے دارت توحید ہوتل ہے جو آپ جس کی ونڈوز دیکھ رہے ہیں سامنے چھوٹی چھوٹی بہت ساری اسی طرف جو ہے وہ قبرستان ہے جہاں پر لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا وہ بھی انشاءاللہ کسی دن آپ کو زیارت کروائیں گے آپ لوگ اگر اسی طرح جڑتے ہیں اور ہمارے چینل کو پیار دیتے ہیں تو انشاءاللہ حرم مکہ اور مدینے کے آپ کو زیارت کراتے ہیں